اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے تو دوستو آپ سے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ لوگ کس طرح ماسک بہن سکتے ہیں تو اس کی میں نے ایکی ریزن دیتی ہے آج میرے پاس بہت ساری ریزنز ہیں تو اس کے بارے میں میں نے یہی ویڈیو اس طرح کی ایک ویڈیو برائی تھی اپلوڈ کی تھی لیکن وہ اشیو ہو گیا تھا تھوڑا تو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکا تو دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کل بارہ دسمبر تھی اور بہتر افراد جان سے چلے گئے اللہ ان کو اللہ ان کی موقف فرمایا آمین تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ لوگ ہم کس طرح کرونا پر قابو پاسکتے ہیں لوگ کس طرح ماسک لگائیں لوگ کس طرح باور کرا جائے کہ وہ ماسک لگائیں تو نمبر ون میں نے آپ کو جو بتایا تھا گورنمنٹ کو فائن لگانے چاہیے نمبر دو گورنمنٹ کو اس پر سختی سے کوئی مطلب مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے مطلب کہ ان کو جو بندہ ماسک نہیں پینڈ رہا اس کو گھر سے نہ نکل نہ دیا جائے نمبر تین اس کو کسی شاپ پر جانے نہ دیا جائے پہلے اس طرح ہوتا تھا دکانوں پر لگا ہوتا تھا نو ماسک نو ایٹری لیکن اسی وقت ہوتا تھا جب پولیس آس پاس ہو رہی ہے جب پولیس چلی جائے تو کچھ نہیں ہوتا تھا ایسا پیس یہ مجھے پت ہے بھائی میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا اس طرح نہیں پولیس کو چاہیے کہ سختی سے دکانوں والوں پر جرمانے لگا ہے میں نے دیکھا ہے کئی دکانداروں کو دستر سزار پی کے جن کو جرمانے لگ گئے ہیں وہ اب ماسک پہن رہے ہیں پہنوارے ہیں کسٹومر سے بھی اور خود بھی پہن رہے ہیں تو اس طرح ہم کب اپا سکتے ہیں کرونا پر اور ماسک لگانے پر لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جو بس یہی ہے کہ مین چیز میں نے پیشلی آپ کو یہ بتایا تھا کہ گورنمنٹ کو فائن لگانے چاہیے اب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ماسک نہیں لگا رہا اس کو کہیں جانے آنے نہ دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں بھی آنے جانے نہ دیا جائے یہ مین چیز ہے تو دوستو آپ سے ملوں گا اپنے اگلے ولوگ میں اللہ حافظ اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ